اب صرف استغفار کے لئے میں نے کہا تھا کہ یہ وہ تعلیم ہے جس میں اسلام منفرد ہے یہ بحث تشنا نہ رہ جائے اس بحث کو سمجھ کے اٹھیں جس طرح اسلام منفرد ہے اسلام کی توحید منفرد ہے اسلام کی نبوت منفرد ہے اسلام کی یہ تعلیم بھی منفرد ہے استغفار کیسے منفرد ہے دوسرے مزاہد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ تو وہاں بھی ہے مخصوص انداز رکھا ہے جو گناہگار ہو وہ آئے ہیں اور جو بھی وہاں ذمہ دار بنا بیٹھا ہے اس سے اعترافیں پناہ کر لے اور اس کے بعد وہ گویا جنت کا پروانہ حاصل کر لے لیکن اسلام نے توجہ رکھئے گا اسلام نے استغفار کی تعلیم جو دی ہے اس کے جو آداب وہ قرر کیے ہیں اس میں پہلی شرط یہ رکھی اپنا گناہ کسی غیر خدا سے بیان نہ کرو اپنے عیب پر خود جا کے کسی کو گواہ نہ بناو تم ہو اور تمہارا رب گواہ بنا لوگے تو پروردگار کو بخشنے میں شاید دقت پیش آئے اس لیے کہ تم نے خود اپنے گناہ کے گواہ بنا لیا ہے کسی سے ذکر نہ کرو کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے وہ ستار ہے وہ پردہ ڈالنے والا ہے